اسلام علیکم ویوریسو گائز آج کے دور میں دس ہزار پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپیہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے جو کہ پہلے برسوں میں ہوا کرتی تھی اب ہزار ہزاروں کی جو بات ہے وہ کوئی بڑی لگتی نہیں ہے اور ہر گھر میں چند ہزار پیسے تو لازمی ہوتے ہیں اور جن کے پاس کچھ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات لازمی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کہیں پہ انویسٹ کر کے اسے اچھا اب جب وہ پرافٹ جنریٹ کر سکیں لوگ جہاں وہ سیلف بزنس نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ ڈوب جائے گا لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی سکیم بتانے والا ہوں جو کہ نیشنل بینک کی ایک اسلامی سکیم ہے جس کے اندر آپ لوگ صرف دس ہزار پیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں جی ہم بالکل آپ لوگ انہیں صحیح سونا ہے آپ دس ہزار پیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ جتنا انویسمنٹ کریں گے اس کے اندر آپ کو اتنا زیادہ اسے منافع دیا جائے گا کیا ڈیٹیل ہیں کون کون اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنی انویسمنٹ ہے آپ اکاؤنٹ اوپن کیسے کریں گے مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر فرام کی جائے گی آپ کو صرف کرنا اتنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ جاتی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل بزنس بیتاری کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو گائز اس سکیم جو میں نے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کا نام ہے نیشنل بینک کی اسلامک مہانہ امنی فانڈز کیم ہے یہ ایک جو کہ نیشنل بینک کی وان اف تی بیس سکیم ہے جس کے اندر آپ کو مہانہ کی بنیاد پر منافع دیا جاتا ہے کیونکہ جب بھی ایک انسان انویسمنٹ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں جو پہلی چیز ہوتی ہے کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو ان کا منافع ہے وہ ہر ماں مل جائے کرے تاکہ وہ اس کو استعمال میں لاسکیں تو اس اکاؤنٹ کے اندر ایک بات آپ کی پکی ہے کہ یہ جو منافع آپ کو دیا جائے گا یہ آپ کو مہانہ کی بنیاد پر دیا جائے گا اور دوسری سب سے بڑی بات جو آپ لوگ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے وہ شہری کمپلائنس کے این مطابق ہے یعنی بینک اس کو ہنڈر پرسنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ آپ اپن کر رہے ہیں اس میں سے جو منافع آپ کمائیں گے یہ بلکل حلال ہوگا اس میں سوچ شامل نہیں ہوگا بینک اس بات کو ہنڈر پرسنٹ کلیم کرتا ہے اب بینک کہتا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو یا اس میں انویسمنٹ آپ کیوں کریں اس میں آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے تو اس میں بینک پہلے کہتا ہے کہ جی اگر آپ مہانہ آمدنی لینا چاہتے ہیں اور اپنی سیونگ کی اوپر تو آپ کو اس اکاؤنٹ کو ضرور اوپن کروانا چاہیے اس کے علاوہ جو اپنی جو انکم ہے اس کو آپ لوگ سیف کرنا چاہتے ہیں ظاہری بات ہے جب چیز پڑی ہوتی ہے پاس تو وہ لگ جاتی ہے استعمال میں آ جاتی ہے لیکن جب آپ اس کو انویسٹ کر دیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میں نے بینک میں آپ اس کو پھینکا ہوا ہے تو وہاں پہ انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہاں پہ یہ سیف بھی رہیں گے دوسرا یہ ہے کہ ان کیس آپ کو ان پیسوں کی امرجنسی ضرورت پڑ جاتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو انویسمنٹ کیا آپ کو اس کی ضرورت پڑ گیا کیونکہ آپ کو کوئی امرجنسی آ چکی ہے تو ایسی صورت میں بینک آگیتا ہے کہ پرشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ نے جو بھی پیسہ اپنا انویسٹ کیا ہے وہ آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں اور آپ کا کوئی بھی پرافٹ کوئی بھی ڈیڈکشن کوئی بھی کسی طرح کی کٹوٹی ان پیسوں سے بلکل نہیں کی جائے گی تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے آپ اس پہ بینہ کوئی کہہ لیں کہ شک کی اس پہ یقین کر سکتے ہیں اس کے پاتھ اس کے فیکس کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کب شروع ہوا تھا تو یہ جو فانڈز ہیں مہانہ اپنی فانڈز یہ 6 اکتوبر 2018 کو شروع کیا گیا تھا اور اس کے جو فانڈ سائز ہے جو کہ 31 جولائی 2022 تک جو کہ بنتا ہے 10,399 ملین تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جیور رقم اس کے اندر آر ایڈی لوگوں نے انویسٹ کی ہوئی ہے تو اس کی کیٹیگری آجتے ہیں جی اوپن اینڈڈ شرع کمپلائنٹ سکیم ہے رسک فیکٹر اس کے اندر میڈیم ہوتا ہے تو میرے بھائیوں ایک بار یاد رکھئے گا جو اسلامی سکیم ہوتی ہیں اس کے اندر دو طرح کے رسک فیکٹر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میڈیم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے اور اس میں ایک ویری ہائی بھی ہوتا ہے لیکن جتنا زیادہ اب رسک لیتا جائیں گے آپ کو منافع تو زیادہ ملے گا لیکن وہاں پہ آپ کو لاس ہونے کا رسک بھی بڑھتا جائے گا تو یہ بینک کی ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ آپ کی رقم کو کہاں پہ انویس کرے گا تو انہوں نے اس کے لیے سارفین کی آسانی کے لیے یہاں پہ واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ لوگ ہائی رسک میں انویس کریں گے تو اس میں پرافٹ تو ہائی ہوگا لیکن لاس کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے تو یہ رسک فیکٹر ہے اس میں پرافٹ تھوڑا کم ہوگا لیکن وہاں پہ لاس کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے تو انویسمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ لوگ صرف دس ہزار پے سے اس کے اندر جائے وہ انویسمنٹ سٹارٹ کر سکتی ہیں اس کے لیے کچھ منیجمنٹ فیز ہے اس کو آپ لوگ نہ چھیڑیں اگر آپ لوگ لائف انشورنس لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملیں گی اگر آپ کی اماؤنٹ پانچ میلین ہے پچاس لاکھ روپے ہے تو اس کا تین پرسنٹ آپ کو لائف انشورنس کے بعد میں دینا ہوگا تو وہ آپ کو لائف انشورنس پہ ملے گی لیکن ہمارے ہاں زیادہ تار لوگ اس کو لیتے نہیں ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کی ریٹنگ ہے جو کہ اے ریٹنگ ہے جو کہ سٹیبل ریٹنگ ہے اور اچھی ریٹنگ ہے یہ ہر فنڈز کی ایک روٹنگ ہوتی ہے جو کہ پارسا پی اے سی آر ایک ویب سائٹ ہے جو کہ ہر فنڈ کی ایشو کرتی ہے تو آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کو جیو لسٹنگ ہوتی ہے یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسمنٹ ہوتی ہے بینچ مارکس کا یہاں پہ 6 منت کا ایورج دیپوزٹ ہے تو یہاں پہ ہر چیز جب وہ کافی اچھی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو کچھ اور بھی سروسز دی جاتی ہیں صرف یہی نہیں ہوتی ہیں اور بھی سروسز آپ کو فرام کی جاتی ہیں جیسے کہ آپ کو ایک ریلیشنشپ مینجر دی جاتا ہے جو کہ ڈیڈی کیڈیٹ ہوتا ہے آر بینک میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کی جو اکاؤنٹ کے لیٹر ایک سیپرڈ بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ صرف آپ کی جو پرابلمز ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے باقی وہ ساری چیزیں علیہ دہ ہوتی ہیں لیکن آپ علاقام سیپرڈ ڈیل کیا جاتا ہے ایٹی ایم ڈیبٹ کارڈ کی ایکسیس بھی دی جاتی ہے سیونگ کے ذریعے نیشنل ورلڈ وائن چوبیس گھنٹے سات ویک کے اندر سات دن کے اندر آپ کو چوبیس گھنٹے یہ فسیلٹی ملتی ہے آپ کو اس کے علاوہ آن لائن سیروسز موبائل اپلیکیشن کی فسیلٹی بھی دی جاتی ہے لائف انشورنس اور اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملتی ہے تو اگر آپ لوگ سیف ان انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ریگولر انکم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کی ریٹارمنٹ ہوگی ہے آپ اس اماؤنٹ کو سیف کرنا چاہتے ہیں ہیلتھ انشورنس لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک بہترین اکاؤنٹ ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پرافٹ کتنا ملے گا اس کے اوپر تو بینک کہتا ہے جی آپ کو تیرہ اشاریہ ایک پرسنٹ پرافٹ ملے گا تو ہم اس کو کیلکولیٹ کر کے بھی دکھا لیتے ہیں کہ کتنا پرافٹ وہ بنتا ہے تو فار ایک زیمپل آپ نے یہاں پہ ایک لاکھ روپیا انویسٹ کیا ہوا ہے ایک لاکھ روپیا تو ایک لاکھ پہ اگر ہم لوگ اس کو ملٹیپلائیں کریں تیرہ اشاریہ ایک پرسنٹ سے تو ایک لاکھ کے اوپر آپ کو جو منافع ملے گا وہ ملے گا تیرہ ہزار ایک سو روپیا اب فار ایک زیمپل آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جناب دس ہزار پہ تو دس ہزار کو آپ ضرب دی لیجئے گا تیرہ اشاریہ ایک پرسنٹ سے تو یہاں پہ آپ کا منافع نکل کیا جائے گا تیرہ سو دس روپے تو اس کو اگر آپ لوگ ضرب پانچ سے کریں گے تو یہ آپ کا منافع آ جائے گا پچاس ہزار کے اوپر چھ ہزار پانچ سو پیسات یعنی کی یہ آپ کا منافع آ گیا پچاس ہزار کے اوپر اگر آپ اس کو ضرب دو کرتے ہیں تو یہ آپ کا منافع آ گیا ایک سال کا تیرہ ہزار ایک سو اگر آپ لوگ نے پانچ لاکھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ضرب پانچ کریں گے یہاں پہ تو یہ پانچ لاکھ کے اوپر آپ کا منافع آ جائے گا پینسٹھ ہزار پانچ سو روپے دس لاکھوں پر ایک لاکھ اکتیس ہزار روپے یاد رکھئے اس میں سے پندرہ پرسنٹ آپ کا جو ٹیکس کٹے گا وہ فائلر حضرات کا ہوگا اور نان فائلر کا تیس پرسنٹ ٹیکس کٹے گا اس کو اگر آپ لوگ کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی منافع اب جب منافع نکال لیں گے تو اس میں سے پندرہ پرسنٹ آپ لوگ ایسے یہاں پہ پندرہ پرسنٹ کلک کرتے جائیں گے تو یہ آپ کی انیس ہزار چیز سو پچاس روپے رقم کاٹ لی جائے گی اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو آپ کا تیس پرسنٹ کٹے گا تو پندرہ پرسنٹ اس میں سے مزید کٹ جائیں گے تو یہ آپ کے سولہ ہزار مزید گئے اس میں سے تو آپ کی رقم رہ جائے گی دس لاکھ کے اوپر چورانوے ہزار چھ سو سنتالیس روپے اب یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ جو آپ کو منافع ہر ایک ویب سائٹ پر بتایا جاتا ہے یہ اینول ہوتا ہے یعنی سلانہ ہوتا ہے تو آپ اس کو تقسیم بارہ کر کے آپ لوگ اس کا مہانہ کا منافع نکال سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کے اندر تو یہاں پہ آپ نے انویسٹ ناو پہ کلک کرنا ہے تو آپ اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس تین چار طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک ہے جی سمارٹ ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور دوسرا ہے سہولت سرمایہ کاری اکاؤنٹ اب دونوں میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں بھی آپ ایک ہزار پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ ایک ہزار کے ساتھوں لیکن یہاں پہ آپ کی جو میکسیمم لیمٹ ہے وہ ایک لاکھ روپ ہے ہے یہاں پر آپ کو کمپلیٹ ایکسیس ملتا ہے ویلیو ایڈڈ سروسز کا لیکن یہاں پہ لیمٹیڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ ویڈراول اور انسٹالمنٹ انویسمنٹ کی جائے وہ کوئی لیمٹ نہیں ہوتی یہاں پہ لیکن کافی کچھ چیزیں لیمٹیڈ ہوتی ہیں تو ہر ایک اکاؤنٹ کی اپنی ریکوارمنٹ ہوتی ہے جیسے کہ بیسک پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو اس کے اندر آپ کو پہلے ایس آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے فون نمبر دینا ہے تو آپ کو اکاؤنٹ چاہے وہ کریئٹ ہو جائے گا لیکن جو دوسرا ہے ریگلور اکاؤنٹ اس کے اندر چاہے وہ آپ کو یہ چیزیں دینی ہوں گے جیسے کہ کاپی آف سی این آئی سی یعنی آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اس کے بعد بزنس ایمپلائیمنٹ پروف اب بہت سارے لوگ یہاں پہ آکے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بزنس ایمپلائیمنٹ پروف کہاں سے دیں گے تو دیکھئے جب آپ لوگ بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروانے چاہتے ہیں تو جو آپ کا کام ہوتا ہے جو آپ کی کوئی دکان ہے جو بھی چھوٹی موٹی کو کام کرتے ہیں آپ لوگ تو اس کے لیے آپ کو ایک ڈرافٹ بنا کر دیتے ہیں اس کے اوپر آپ کی دکان کا نام لکھا ہوتا ہے نیچے وہ یہاں پہ تھوڑی سی بینک والے تفصیل لکھ دیتے ہیں کہ یہ اتنا کام کرتا ہے اس کی مہانہ ان کا بھی اتنی ہے یہ دکان جہاں پہ ہے وہاں پہ ہے تو وہ سارا اس پہ لکھا ہوتا ہے وہ آپ لوگ بنوائے لیں اس کو آپ لوگ یہاں پہ اپلوڈ کریں اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کی پروف آپ انکم بھی وہاں سے نکل کے آ جائے گی سکات کا سائٹیفیکیٹ اپلوڈ کرنا ہوگا اس کے بعد سگینیچر کارڈ ہیں دیجیل سگینیچر کا ایک کارڈ اوپن کرنا ہوگا اس کے بعد ادھر ایس پار کی اوائیسی یہ چیزیں آپ لوگ نے جائے وہ اپلوڈ کرنے ہوگی اپنی کی اوائیسی اپنے ایڈی کارڈ کے کچھ انفرمیشن آپ لوگ نے دینی ہوگی اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہیں اوپن کر پاتے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ نیریس برانچ میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے جائے وہ اپنی کیلنگ کے اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں ان سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دو اور بھی ہیں پیپر بیسٹ ہے لیکن یہ بھی لیمٹیڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک کارپوریٹ پراپٹیز کے لیے ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ پراپٹی ہولڈرز ہوتے ہیں کارپوریٹرز ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ اکاؤنٹ جا وہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ وہ بندے تو نہیں آئیں گے تو ہمارا ٹرگٹ پہلے دو اکاؤنٹس والی ہوتے ہیں سمارٹ ڈیجیٹل اور سہولہ سرمایہ کاری تو ان اکاؤنٹس کو آپ اپن کر کے یہاں پہ اچھی خاصی جا وہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو نیچے کامنٹ باکس میں آپ لوگ ضرور پوچھے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز پلیز ہمارے چینل بسنس وید علی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کو یہاں پہ ایسی ہی نالجیبل ویڈیوز ہیں وہ ڈیلی بسنس پہ ملتی ہیں بہت شکریہ